مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ انتیس سفر چودہ سو بیالیس ہجری مطابق سولہ اکتوبر دوہزار بیس اویس بی موضوع ابتلاع و آزمائش کی حکمت خطیب فضلت الشیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل الشیخ ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم صلی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو بلاؤں کو دور کرنے والا اور مسائب کو ٹالنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور چنندہ و برگزیدہ رسول ہیں اے اللہ تو ان پر اور نیک اور ان کے نیک آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما اما بعد اے لوگو میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو وہ تمہارے عامال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے بڑی کامیہ بھی حاصل کر لی اللہ کے بندوں مختلف امتوں کے بارے میں اللہ تعالی اپنی سنت اور نظام کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں اپنا کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو بھوک اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ اللہ کے حضور عاجزی و انکساری اختیار کریں باعثہ سے مراد رزق میں تنگی اور پریشانی ہے اور ذرہ سے مراد دنیاوی مال و اسباب میں نقصان اور تنگ حالی ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرنے کی حکمتیں بیان کی ہے تاکہ انسان گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرے اپنے خالق و معبود کی جانب لوٹے جن چیزوں سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے ان سے اجتناب کرے اس کی اطاعت بجال آتے ہوئے اس کے حکموں کے سامنے جھکتے ہوئے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرے انسان کی زندگی میں جو ابتلاہ و آزمائش اور سختی و مشقت آتی ہے یا پھر انسان کے جسم کو جو بھی نقصان یا مرض یا بیماری لاحق ہوتی ہے ان سب کے پیچھے یہ حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے اس کے حکم کے سامنے جھک جائے رشد و ہدایت کی جانب پلٹے اور گم رہی و ہڈ دھرمی سے باز آ جائے شاید انسان کی سنگدلی میں کچھ نرمی آ جائے وہ کچھ نصیحت حاصل کر لے اور ہدایت و بھلائی اور سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے آپ سے پہلے دوسری امتوں کے پاس بھی انبیاء اور رسل بھیجے پھر ہم نے انہیں بھوک اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید عاجزی و انکساری اختیار کریں لہذا یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ وہ پے درپے آزمائشوں سے دوچار ہو اور اسے چاہیے کہ وہ صدق دل سے اللہ کے دین کی طرف لوٹے اور اذ سر نو سچی توبہ کرے حقیق معلومیں اس سے مغفرت طلب کرے اور اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے کا نئے سرے سے آہد و پیمان کرے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان ابتلا و آزمائش سے دوچار ہو پھر بھی اس کے دل میں نرمی نہ پیدا ہو اور اس کے آزا و جوارح رب کی اطاعت سے گریز کریں ارشاد باری تعالی ہے پھر جب ہمارا عذاب ان پر نازل ہو گیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا جی ہاں سب سے بڑی مصیبت اور بدترین بدبختی یہی ہے کہ مصیبتیں سر پر کھڑی ہوں لیکن پھر بھی غافل لوگ اپنی غفلتوں میں پڑے رہے بھٹکے ہوئے لوگ اپنے لہو و لعب اور گہری نیند میں ڈوبے رہے اور فساد فیلانے والے اپنے جرائم و فساد میں لگے رہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ تم ابتلاع و آزمائش کے زمانے میں بھی برائی کا ارتکاب کرو اسے ابن ابی شہبہ نے روایت کیا ہے اللہ تعالی ہڈ دھر مکافروں کے حالت سے ڈراتے ہوئے فرماتا ہے اور ہم نے انہیں عذاب میں گریفتار کیا لیکن وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے اور نہ ہی وہ گریہ و زاری کرتے ہیں یعنی ہم نے انہیں مسائب و مشکلات سے دوچار کیا پھر بھی انہوں نے ظاہری و باطنی طور پر اور اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار نہیں کیا بلکہ وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں ڈوبے رہے اللہ کے بندوں توبہ کرنے کے سخت ضرورت ہے اور محاسبہ نفس کی شدید حاجت ہے ارشاد باری تعالی ہے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ بڑا قدر کرنے والا اور بڑا علم والا ہے مصیبت نعمتوں سے اور بھوک و سختیاں خوشحالی و کشادگی سے اسی وقت تبدیل ہو سکتی ہیں جبکہ بندے اپنے رب سے توبہ کریں اور اپنے خالق کی طرف رجوع کریں پھر ان کا رب ان پر رحم فرمائے گا ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائے گا اور ان پر پیش آمدہ بلا و مصیبت کو دور فرمائے گا غرضے کہ اللہ تعالی مسائب اور سختیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی اطاعت کریں اور اس کی بارگاہ میں رجوع کریں ارشاد باری تعالی ہے خوشکی اور تری میں فساد فیل گیا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض بدعامالیوں کا مزہ چکھائے شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور ہم نے انہیں نعمتیں دے کر اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے دونوں طرح سے آزمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں مورخین نے ذکر کیا ہے کہ سن سات سو انچاس ہجری میں مصر اور شام میں زبردست وعبہ فیل گئی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر گئے تو لوگوں نے مسجدوں میں ایک اٹھا ہو کر اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگی اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور مختلف طریقوں سے صدقہ و خیرات کیا یہاں تک کہ جلد ہی ان سے وہ ہوا باتل گئی اللہ تعالی جن لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ لوگ آفتوں اور مصیبتوں کو اللہ تعالی کی تنبیح اور نصیحت و یاد دھیانی سمجھتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے فرعونیوں کو قحت سالی اور فلوں کی کمی کے عذاب میں مبتلا کیا تاکہ شاید نصیحت حاصل کریں یعنی نصیحت حاصل کریں کیونکہ مصیبت سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے پاس موجود چیزوں کی چاہت اور اس کی جانب رجوع کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے بندوں نفس کی پسندیدہ چیز کا حصول اور ناپسندیدہ چیزوں سے نجات اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم سچے دل سے اللہ تعالی سے توبہ کریں ارشاد باری تعالی ہے اے مومنوں تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ مخلوق پر اللہ کی رحمت جس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور بلائیں ٹلتی ہیں اسی وقت نازل ہوگی جب اللہ کی اطاعت کی جائے اس کا تقوی اختیار کیا جائے اس کی شریعت کی اتباع کی جائے اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کیا جائے ارشاد باری تعالی ہے اے مومنوں تم لوگ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیا جائے دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے راستہ پیدا کر دیتا ہے نیز اللہ تعالی یہ بھی فرماتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا لہذا اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں اپنے قول و عمل کی اصلاح کریں اور اللہ تعالی کے عوامر و نواہی کی پابندی کریں تو آپ ہدایت یاب و کامران ہو جائیں گے ارشاد باری تعالی ہے جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اسے ہم پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے عمال سے زیادہ اچھا بدلہ انہیں دیں گے اے اللہ تو ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اما بعد اے مسلمانوں جب امت مسلمہ کے افراد حقیقی اور سچے معنوں میں اور ظاہری و باطنی ہر طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور جب وہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں اور سرگرمیوں میں اللہ کے بتاہوے راستے پر چلنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی برکت کے دہانے کھول دے گا اور پھر وہ بغیر کسی غم و پریشانی کے خوشحال اور پاکی زندگی بسر کریں گے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے کیے کی وجہ سے پکڑ لیا اللہ کے بندوں تو یقیناً سب سے بہتر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے اے اللہ تو ہمارے محبوب و سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اے اللہ تو خلفار عاشدین اور تمام صحابہ کرام اور آل بیت سے راضی ہو جا اور ان سے بھی راضی ہو جا جو تاقیامت ان کی اتباع کریں اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرک و مشرقین کو ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اسے خود میں مشغول کر دے اور اس کی تدبیر کو اسی کی تباہی کا ذریعہ بنا دے اے سارے جہانوں کے پروردگار اے اللہ جو ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اسے خود میں مشغول کر دے اور اس کا دائرہ تنگ کر دے اے سارے جہانوں کے پروردگار اے اللہ تو اس پر اپنی فوج مسلط کر دے اور اسے بھٹکا دے اے زندہ و جاوید ذات اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری و باطنی اول و آخر تمام گناہوں کو بخش دے اے اللہ مسلمانوں میں جو مر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما اے اللہ تو ان پر رحم فرما انہیں عفو و عافیت عطا فرما اور ان کی بہتر مہمان نوازی فرما اے اللہ تُو ہمیں دنیا میں بھلا یعطا فرما اور آخرت میں بھلا یعطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ ہم وبا و بلا سے مہنگائی و زنہ سے زلزلے اور آزمائش سے اور ظاہری و باطنی فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ تُو ہماری اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ تُو مسلمانوں کے غموں کو دور فرما اے اللہ تُو ان کی تنگیوں کو دور فرما اے اللہ تو ان کی قیمتوں کو سستی کر دے اے اللہ ان میں جو فقیر ہیں انہیں مالدار کر دے اے اللہ تو نوجوانوں کی اصلاح فرما اے اللہ تو مسلمانوں کی زندگی درست کر دے اے اللہ تو انہیں خوشحال اور پاکزہ زندگی عطا فرما اے ارحم الراحمین اے اللہ ہم تجھ سے اس مبارک گھڑی میں سوال کرتے ہیں کہ تُو مسلمانوں کو حق پر متحد کر دے اور ان پر جو مسئیبت تنگی اور بدحالی ہے اسے دور کر دے اے ارحم الراحمین اے اللہ تو ہمارے بادشاہ کو اپنی پسند اور رضا مندی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی آہد کو اپنی پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو انہیں اپنی رعایہ پر رحمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے زندہ و جاوید ذات اے اللہ تو مالدار ہے اور ہم فقیر ہیں تو مالدار ہو ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ تو بارش نازل فرما اے اللہ تو بارش نازل فرما اے اللہ تو ہمارے ملک میں اور تمام مسلم ممالک میں بارش نازل فرما اے اللہ اے روزی دینے والے اے مالدار اے اور اے قابل تعریف ذات اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر نفع بخش و مبارک بارش نازل فرما اللہ کے بندو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اسی کی تصویح بیان کرو اور ہماری آخری دعا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں